تو یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی راجنیتک پارٹیوں کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے باپو گاندھی کو آج ان کی جنتی کے موقع پر دو اکتوبر کے موقع پر سردھانجلی دیتے ہوئے سبھی لوگ نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری آپ سبھی سپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کیجئے گا یہ لائیو تصویریں سمیں کرنال کے مہاتمہ گ مہاتمہ گاندھی چونگ سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو ہماری آپ سبھی سپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں لائیو تصویریں کرنال کے مہاتمہ گاندھی چونگ سے آپ کو دہانے کوئی ایک آج دو اکتوبر کو جیسا آپ سب لوگوں کو معلوم ہے دیش کے دو مہانو بھاؤں کا جنہوں نے دیش کے بھوشش پہ اپنی امیٹ چھاپ چھوڑی ایسے دو بھوٹیوں کا جنم دیوست ہے ایک ہمارے راشتہ پتہ مہاتمہ گاندھی جی دوسرے ہمارے پورو پردھان منتری لال بہادر شاستری جی آج ہم نے سبھی پرشاشنک ادھیکاریوں نے شہر کے گرنیمان لوگوں نے گاندھی جہنتی پہ پشپ ارپیت کر کے اور مہاتمہ گاندھی جی کو لال بہادر شاستری جی کو سردھانجلی دی اور یہ آوان کیا کہ ہم ان کے بتائے ہوئے پتچنیوں پہ چلیں گے اور جو ان کے سندیش ہیں ان کا جو جیون ہے اس سے شکشہ لیں گے اپنے کاریکاز میں بھی اور اس افسر پر آجادی کا امرت مہتصو بھی منایا جا رہا ہے اور اس میں دو اکٹوبر سے آج سے سوچھتا کاریکرم جو ہے پورے جلے بھر میں آجیت کیے جائیں گے اس کے لیے وشترت روپ میں ہم نے اپنی سٹریٹیجی بنا لی ہے رنیتی بنا لی ہے اور ہر ایک گاؤں میں شہر کے الگ الگ حصوں میں سبھی ادھیکاریوں کی ڈوٹی لگی ہے اور وہ صفائی کے ساتھ ساتھ یواؤں کو اس بار کا جو تھیم ہے کہ یواؤں کو اس سے جوڑا جائے تاکہ یواؤں کے من میں بھی صفائی کے پتی جاگ رکتا پیدا ہو وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اور امید کریں گے کہ اس بار کا جو آجادی کا امرت مہتصو ہے بہت سفل رہے گا اور جو ان دونوں مہنوبہوں کے وچار ہیں ہم یواؤں پیڈی کو اس سے پریریت کر پائیں سر آجام مہاتمہ گاندی جی کی جنتی منا رہے ہیں ویسے کرنال میں کئی پرتیمہ ہے بھی 28 ستمبر کو بھگت سنگھ کی جنتی دی ان پرتیمہوں کے پاس کاسی زیادہ گند پڑھا رہے تھے ان کی اور نہ تو پرشاہ سنگ دیان دیتا نہ ہی لوگ دیان دیتے اس سلسلے میں جرور جو ہمارے نگر نگم ہے اور جو نگر پالکائیں ہیں ان کو سکت ادایتیں دی جائیں گے کہ جتنے بھی مہانوبہوں کی پرتیمائیں ہیں مہا پرشنوں کی پرتیمائیں ہیں ان کے آسپاس صفائی اچھے سے کی جائے ان کا اچھت روپ سے دیکھ بھال کی جائے لائٹنگ کی بیوستہ سم اچھت ہو جو بھی پلانٹیشن وغیرہ ہے وہ پیوکت ہو تاکہ ان لوگوں کے پرتیشم اپنا آدھر سمرکت کریں سب بار بار راشتی مہاتمہ گاندی جو پرتیمہ کو چشمہ لگائے جاتے لیکن بار بار جو ہے کائب کر دیتے ہیں کچھ لوگ فائی آر بھی کروانے کے لئے بہت کچھ لیکن آج تک کچھ نہیں ہوگا کئی سارے انٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں دیکھئے بہت پچھلے سمیہ میں دیکھنے کو ملا کہ کافی پرتیماؤں کو توڑا گیا بگاڑا گیا تو ایسے میں میں سب لوگوں سے آگرہ کروں گا کہ یہ پورے دیش کی دھروار ہے سمپتی ہے کسی بھی ایک آدمی کی سرکار کی ہی جمعہ داری نہیں ہے ہم سب کی جمعہ داری ہے پورے دیش کے راشت پتہ ہیں وہ ایسا جو بھی کرتا ہے وہ غلط ہے اور میں آگرہ کروں گا کہ آگے سے نہ کریں نہیں تو پرشاشن سخت قدم لے گا تو لوگوں سے جانا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے دو اکتوبر ہے آج کیا کہیں گے اس بارے میں آج یہ دیش نہیں اپیتو پورا وشو ایک سو باونویں جہنتی مہاتمہ گاندی جی کی اور شری لال بہدر شاستری جی کی جہنتی منا رہا ہے اور یہ دیش ہی نہیں اپیتو پورا وشو جو ہے وہ جہنتی منا رہا ہے ان کے دوارہ دکھائے گئے آدرشوں اور وچاروں پر یہ جو دیش ہے آج بھی چل رہا ہے انہوں نے جو آدرش اور ان کے جو وچار تھے انہوں نے جو دکھائے تھے ان کو آگے لے جانے کا جو کاریہ کیا ہے وہ پردان منتری نریندر موڈی جی نے اور امیت شاہ جی نے کسی حد تک لے کے جانے کا پریاس کیا ہے سوستہ کی بات کرتے ہم وہ سوستہ سے بہت پیار کرتے تھے آئینسہ سے پیار کرتے تھے اس دیش کے اندر جو سرکار ہے چودہ سے پہلے جو سوستہ کی بات ہے صاف صفائی کی بات ہے گندگی کی بات ہے شوچالوں کی بات ہے اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا تھا پرنتو جو سات سال کے دوران اس دیش کے اندر جس پرکار سے شوچالے گاؤں ہو کھیت ہو کھلیان ہو چاہے شہر ہو چاہے کہیں پر بھی ہو شوچالے جادہ سے جادہ بڑے ہیں پہلے مہیلائے شرماتی تھی مہیلائے جانے سے سنکوچ کرتے تھے پرنتو آج اس دیش کے اندر جو ان کے دوارہ سوستہ کو دکھائے گئے آدرش ہے ان کو کئی نہ کئی دور کرنے کا پریاس بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور انہیں جو راشتر پتہ کی جو اپادی ہے صبح چندر بوس جی نے ان کو راشتر پتہ کی اپادی دی تھی ان کے دوارہ دکھائے گئے آدرشوں اور ویچاروں کو بھارتی جنتہ پارٹی میں سبھی کو فولو کرنا چاہیے اور جو قومیں جو قومیں اپنا اتیاس یاد نہیں رکھتی ہیں ان قوموں کو اکثر مٹ جانا ہوتا ہے آج بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سوچتہ کا سندیج دیتے ہوئے سمیت ہم آم پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ یہاں پر دیتے ہوئے نیجر آ رہے ہیں آج اگر ہم آج اگر ہم کسی کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اگر کھلی ہوا میں جی رہے ہیں کئی نہ کئی ہمارے شہیدوں کے دوارہ شہیدوں کے دوارہ دیا گیا جو بلیدان ہے اس کی باتی ہم کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں انہیں ہم ان کی جینٹی نہیں اپی تو ان کے دوارہ جو دکھائے گئے آدرش اور ویچار ہے ان کو آتم ساتھ کرنا چاہیے ان کو ماننا چاہیے ان کو فولو کرنا چاہیے ان کے دکھائے گئے آدر شو پر چلنا چاہیے اور آج آج ہی نہیں اپیتو گاندی جی نے تو انے گو مارک درشن دکھائے ہیں اور اس کے لیے مطلب یہ پورا دیش نہیں پورا بیشف جو ہے وہ لال بادور شاستری جی اور مہاتمہ گاندی جی کی 192 جینٹی منا رہے ہیں بڑے تک تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ایک طرف بیجی بی پارٹی کے نتاؤں کی طرف سے آج یہاں پر شہدان جلی ارپیت کی گئی وہی دوسری طرف میں اس طرف بھی آپ کو تصویریں نکالا چاہو گا کونگریسی پارٹی کے لیڈرز کی طرف سے بھی سرب دھرم پراتھنا کا یہاں پر آئیوجن چل رہا ہے کرنال کے مہاتمہ گاندی چوک پر سرب دھرم پراتھنا سرب دھرم پراتھنا کا آئیوجن یہاں پر چل رہا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں چرکھا چلایا جائے گا اور کس طرح سے آج راشپیتہ باپو گاندی کو سبھی لوگ یہاں پر یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جارہا سے جارہا جارہا شیر کیجئے ہیں راشپیتہ باپو گاندی کو آج یاد کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج یاد کیا جا رہا ہے اور کونگریس پارٹی کی طرف سے سرب دھرم پراتھنا کا آئیوجن یہاں پر چل رہا ہے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سرب دھرم پراتھنا کا آئیوجن جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے راشپیتہ مہتمان گاندی جی پور پردان منطری لال بہادر شاستری جی کی جنتی پر کس طرح سے تمام لوگ جو ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی ایک دوسرے کو یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سترتا سینانی سنگٹھن کی طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج دو اکتوبر باپو گاندی کی جنتی پر لال بہادر شاستری جی کی جنتی پر نمن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے تو ہماری آپ سبھی سپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تو یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں مہتمان گاندی چوک سے جہاں پر کرنال کے اوپاکتری شاند کمار یادو کی طرح سے بھی پہنچ کر پہنچے ہوئے مہتمان گاندی کی جنتی پر جہاں پش پچڑا کر ان کو شردہنجلی ارپیت کی گئی وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی سباجک سستاؤں کی طرح سے سفتترتہ سنانی سنگٹھن کی طرح سے کانگریس پارٹی کی طرح سے سردرم پراتھنا آئیوجیت کی یہاں پر کی جا رہی ہے چرکہ لے کر یہاں پر پہنچے ہیں بیجیبی پارٹی کے نیتاؤں کی طرح سے پر جو ہے کس طرح سے ان کو شردہنجلی جی جا رہی ہے تو ہماری آپ سبھی سے آج اور کر اپیر کی جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شرکی دیگا پہنچے ہوئے مہتمان گاندی کی جنتی کے موقع پر کیا کچھ اندیش دینا چاہیں گے آج کے موقع پر آج مہتمان گاندی کی جنتی ہے اور انہوں نے دیش کے لیے سوستم بلیدان دیا اور انہوں نے بینا گوڑے چلائے ہی دیش کو آجاد کرایا انیس سو بیس سے پہلے سبھی کپڑا ویدیش سے آتا تھا انہوں نے چرکھا چلا کر خود خود اپنے ہاں کپڑا تیار کیا اور ویدیش کی کمر توڑ دی اور ان کو بھاگنے پر مضبو کر دیا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سردہنجلی ارپیت کرتے ہوئے سبھی لوگ آج یہاں پر بڑی سنکھیا میں پہنچے ہیں ہماری آپ سبھی سپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کی جگہ مہاتمہ گاندی جی کے دکھاوے مارٹ پر ہم چل رہے ہیں اور وہ شانتی کے پجاری تھے ایسے ہی ہمارے جو لالبادر شاستری جی تھے انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا جے جوان جے کشان جب ہمارے دیش کے اندر ان کی کمی تھی انہوں نے یہاں تک کی جب کیرل کے اندر جو کیرل باشی ہیں اور چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں جب وہاں پر چاول کی کمی ہوئی انہوں نے اپنے گھر میں بھی چاول اگا کر اور اپنے گھر میں جو بھوجن میں وہ چاول کھاتے تھے انہوں نے بھی تب تک اس بات کا پرن لے لیا تھا کہ جب تک ہم برپور کیرل باشیوں کو چاول اپلاپد نہیں کرائیں گے تب تک ہم اپنے کھانے میں چاول نہیں بنائیں گے تو ایسے پریڑنا دائیک ہمارے دونوں مہاپورش تھے اور نیتا تھے ہمیں ایسے مہاپورشوں کے مارک دس میں چل کر اپنے اپنے آنے والی پیڈیوں کو پریڑنا دے جائیں گے مہاتمہ گاندی جی اور لال بھادو شاشتری جی جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے دیش کے اتھان کے لیے اپنی جی جان لگا دیا جیسے ہم بات کرتے ہیں مہاتمہ گاندی جی نے جس طرح سے سماج کی بھلائی کے لیے چھوہ چھات کو دور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سندیش سوچھتا کا جو دیا مہاتمہ گاندی جی نے اور لال بھادو شاشتری جی نے دیش کو مجبود بنایا تو آج ہمارے مانے پردھان منتری آدھانیا نریندر بھائی مہودی جی بھی اسی دیش کو لے کر کیس طرح سے ہمارے ان ویر سپوٹوں کی سپنوں کو پورا کیا جا سکے دیش کو سوچھ رکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور دیش میں سوچھتا کا ایک سندیش جو مہاتمہ گاندی جی کے دوارہ دیا گیا آج ہماری پارٹی کے ہر ایک کارکرطہ ہوسپٹلوں میں کہیں یہاں پر سوچھتا کا جو بھی سندیش دینا ہوگا وہ وہ ضرور دیں گے